ذکر کیا کہ ایک جو نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوا وہ جو نیشنلائزیشن کا جو فیصلہ تھا ظاہر ہے اس سے آپ بھی متاثر ہوئے اور بھی باقی لوگ بھی متاثر ہوئے تو اس میں تھوڑا سا بتائی گا کہ اگر وہ نیشنلائزیشن کا فیصلہ اس وقت نہ ہوتا تو دیو تنک کہ اب ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں ان ٹرمز اف معیشت ظاہر ہے کہ ہائنڈ سائٹ وزڈم تو ہمیشہ ظاہر ہے کہ آسان ہوتا ہے لیکن اگر وہ فیصلہ ہم نہ کرتے نیشنلائزیشن والا تو آج ہم کھاں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بہتری ہوتی جو اس وقت بائیس بڑی فیملی سے وہ ان میں سے کوئی کمپنیاں میکا کمپنیز بھی بان جاتے ہیں جو کہ ابھی بھی ان میں ایک دو رہ گئی ہیں مگر وہ سے ہمیں نقصان ہوا لوگ ڈسکورج ہوئے کوئی لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے اب میں آپ کو ایک انٹرسٹن آدمی کی قصہ بتاتا ہوں کہ اُت سمانے میں ایک صاحب تھے وہ بھی چکوال کے تھے عبدالجلیل صاحب تو اُن کی جوٹ بے لوتی تھی وہاں پر ایس پاکستان میں very as i grew up my father's i think smartest friend was mr. جلیل اُنہوں نے پاکستان نیشنل آئل بنایا لیفائنریز کا اُنہوں نے concept دیا تو اُس وقت کی حکومت اُن کے پیچھے پڑ گئے اُن کو اتنا تنگ کیا کہ وہ مل چھوڑ کے چلے گئے اور جوجیا چلے گئے اور جوجیا میں جا کے اُن کا best friend کون تھا دل کا کارٹر ریزنٹ کارٹر جو بعد میں بن گئے تو دیکھیں اور وہاں پر جا کے اُن نے دل تو ٹوٹ گیا تھا اُن کا مگر تھوڑا بہت اُنہوں نے وہاں بھی جا کے کام کیا اور اُن کی بڑی بلیسنگ ہوتی تھی can you imagine اُن پاکستانی جس کی بڑی دوستی ہو جائے کسی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ تو اُس کی بینفیٹ ہی بینفیٹ ہے تو وہ جو چیزیں ہم نے اس قسم کی لوگوں کا بھگا دیا کچھ لوگ بچارے ویسے ہی ان کی بزنسز ختم ہو گئیں عشاء صغیقت ہوتے کیا خراقش ہوتےڈ ہیں کہ اُن پر کوئی جیسے ٹیونٹ پیچھے رہتی محین صاحب وہ بھی آپ کی سٹوری آپ نے سنی ہے جو نائنٹیز میں ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو بزنس لائف ہے اس میں جو ترنگ پوائنٹ آیا وہ نائنٹی نائنٹیز کا جو عیرہ تھا اس کے جو پہلے سال تھے جب میاں نوازشیف صاحب نے پاکستان کی اکانومی کو اپن کیا اصلاحات کی تو آپ اس چیز کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں جو نائنٹی نائنٹیز کا عیرہ تھا دو ٹرمز میں پہلا پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ کتنا مفید ہوا اور پھر آپ کی اپنے بزنس میں پہلے اکانومی کوئی ترنگ پوائنٹ تھا آپ نے کچھ ایکوزیشن کی کچھ آپ نے گورنمنٹ سے جو اساسے وہ خریدے جی i think یہ برلکل صحیح ہے بہت یہ بھی پورا صحیح نہیں ہے because when i started in my textile business by the time 90s came i was the biggest in textile and frankly probably were the biggest in india paakstan both put together جو تیر مجھے that went for me was it in فیصلabad i created a complex وہاں پر ہماری نو ٹیکسٹائر ملے ایک ہی جگہ لگی ہوئی تھی سو بھی کوئی پوڑیو سارا ہون الیکٹرسٹیٹی تو پرسٹ پرنیس آئیل پروجیکت بات مینے گیس میں بھی ہم نے لگایا تو وہ سکین جو ہے نا 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 جو ہے جو ہے نا جو ہے جو ہے جو ہے کہ میرے کوئی اور فیمیلی ممبر نہیں تھے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایک بچے کے لیے ادھر یورٹ لگایں گے ایک کے لیے ادھر پرکری لگایں گے وہ وہ کس نہیں تھا شو بائے دیکھر تائم آئیہ اے بگیسٹائر مل اندھی اولی نائنی 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 ورگیرہ شو دن آر دکھر دیکھر کیا ہم نے باتت تس بارہ بندوں کے گروپ نے نا موسیلم کمیشل جو وہ بار ایک لس بھی لگی ہوئی ہے میں آپ کو تکھاتا ہوں کہ وہ کون سے بارہ فیملیز تھے دیور کوئی کراچی تھے کوئی میمن تھے کوئی دنیبال تھے ہم ساروں نے ایک دن بیٹھ کے ایک کنسنسس بنایا وہ قدرتا ہی بن گیا تو ہم نے یہ بینک خرید لیا اور میں نے جنگیس تو دی بیگنی چیئر میں اس وقت اور آپ کی شیر ہولڈنگ کتنی تھی شروع میں وہ ساروں کی برابر تھی اس وقت اور نائن پیپل ایکل شیر ہولڈنگ وہ پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ بیشتے گئے کسی کو پیسے چاہیے تھے تو ایس ڈا بینک گروو لوگوں نے اپنے پروفٹس لے کر اور وہ کیس آج آج تو نے کچھ سال پہلے تک بھی نائب میں بھی رہا سٹینڈنگ گیمیٹریز میں بھی کیا وجہ ہے کہ ایک جو ایک ایم سی بی بینک آپ نے خریدا وہ ایک سیکس سٹوری بن گئے پاکستان میں ایسٹ وائز بہت بڑا بینک بن گیا ڈپوزٹ وائز بہت بڑا بینک بن گیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی رہے وہ بھی سیاست تھی یا کوئی لوگوں کی ایسے دشمنی تھی ہم سے وہ لے کر آتے ہیں کوٹوں میں اور وہ بھی ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے کہ آپ کے ایک جنرلس دوست ہیں ہی براؤٹ نس کیس آپ جب جواد ہے سراجہ بنا چیف جسٹس بعد میں اس نے ایک سو پچاس پورے کیسز کھول دیئے اور نائب کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزوں کو کھول تو دیتے ہیں پھر بند نہیں کر سکتے وہ سب کے کیسز چل رہے ہیں تو میں نے اُسے نائب کے چیر میں سبھی ملاتا تو جوک کر رہا تھا کہ یہ سارے فریولنس کیسز ہیں تو اس سے وقت ہماری بڑی پرابلمز بن تھیں یہ بارنے ملکوں میں ہماری رپورٹیں جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو ایسے ہمپر آس کہ وہ اس بزنس میں ہمیں اور اس پرٹیکلر ٹی وی چینل کو میں نے پھر سو کر دیا اور یہاں تو سو نہیں کر سکتا تھا بکہ کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں وہاں میں نے چھ مئنوں کے اندر میرے حق میں ججمنٹ آگئی اور دو لاکھ پچاس ہزار پاؤں کا مجھے لیکن میاں صاحب اس میں یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ون اف دی ریزنز کہ ہم گروہ نہیں کیا آپ نے خود بھی ذکر کیا تھا کہ سر لنکا کی اگزامپل دی پہلے آپ نے کہ وہاں پر رول آف لاؤ ہے اور پاکستان میں رول آف لاؤ نہیں ہے اور یہ ویلنگ ڈیلنگ بھی ہوتی ہے بڑے بڑے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں کک بیکس کمیشن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ جس ملک میں اس طریقے سے قانون قاعدہ نہ ہو تو پھر آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پھر دوسرے رستے دھونڈنے پڑتے ہیں تو آپ کو بھی کبھی یہ کام کرنا پڑا تو میک شور کہ اپنا کام ہو جائے میرے یہ ہمیں کبھی نہیں کرنا پڑا اور یہ چیزیں ہم لوگ زیادہ اس کو اچھالتے ہیں وگر حقیقت میں اتنی زیادہ نہیں ہے اس کسم کی چیزیں پاکستان پرابلم ہے ناٹ کرپشن یہ انکومپیٹنس میں ہمیں کہ نالائک لوگ بہت ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اٹھا کر اور یہ چیزیں کو بڑا ہوتا ہے تو یہ چیز نہیں ہے یہ بیہ صاحب آپ نے بڑی ہی اہم بات کہ کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان میں بڑا مسئلہ نہیں ہے جو انکومپیٹنس ہے یہ اور پچھلے جو ہم نے چند سال میں اس کی جو قیمت ادا کیا اور ایک قومی ایک بیانیاں بنا دی گیا کرپشن کو اس کے بعد جو ملکہ نقصان ہوا جہاں ہم جہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے یہ خود اپنے اندر ایک سٹوری ہے بہرحال اس میں ایک جو پرائیوٹائزیشن کی جب فیز ہوئی تو آپ نے بزنس پر آپ کا ایکسپینڈ ہوئی اس کے بعد ذا ہے اس کے بعد ذا ہے آپ کو منس کی ڈاکم بھی جانا پڑا اس کی بے چھتے کہ کوئی ساپ تھے ایسے کوئی ساپ تھے ایسے کوئی ساپ تھے ایسے تو میں نے سوچا گے بہتر ہے کہ مون کے چھوڑے چاڑے جاتا ہوں اس وقت نائنٹی پائیوٹ, نائنٹی سکس میں میں نے دو سال امریکہ پہ راہا وہ بڑا اچھا وقت تھا میں نے وہاں سے اپنی بزنس بھی چلائی اور میں نے اپنے امریک میں چلائی کیا ہے. امریکہ میں بجانے اس کے امریکے اور ایم ایف کے اعلات میں میں بلکس میں آپ کو دے راکھا ہوں تو اس وقت میرا دیویٹ لپٹن سے بھی دوست ہی ہوگی جو ایم ایف کا ابھی ریٹائر ہوا ہے نمبر ٹو اور وہ ہی چلاتا تھا ہمیشہ تو میرے سے مشورہ بھی سکت اندیکا نے اکوت دیتی تھی جب میں اقرائی میں تھا کہ پاکستان ہوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں اور وہ ہوتا ہوتا ہے۔ اور ہمیں وہ ایک اپنے ایک پاکستانی بنامتاری مطور جزید ہے۔ وہ اچھا ہوتا 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 ہے۔